ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ آج ہم بات کریں گے اسٹونیا کے ورک ویزے کے بارے میں کہ کیسے آپ اسٹونیا کا ورک ویزہ اپلائی کر سکتے ہو پر اس سے پہلے میں بتانا چاہوں کہ اسٹونیا کے ورک ویزہ ابھی کھلے نہیں ہیں بٹ کھلنے والے ہیں اور دوہزار اکیس کا کوٹہ بہت زیادہ ہونے والا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے لیبر کی سارے کنٹریوں کو شارٹیج ہے اور اسٹونیا بیسٹ پلیس ہے اس وقت یورپ میں جہاں جوب کے بہت ڈیمانڈ ہے بہت ساری کیٹگری ہیں یہاں آپ کی سکرین پہ آ رہی ہوں گی کون کون سی کیٹگری ہے جو اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کی اسی کیٹگری میں اگر آپ کی کولیفکیشن ایکسپیرینس یا کوئی چیز ہے تو اسٹونیا کا ویزہ آپ کے لیے ہنڈر پرسنٹ شورٹی ہے فری میں فری میں اس لیے کیونکہ ویزہ کسی بھی کنٹری کا جب آپ لیگل طریقے سے ورک ویزہ اپلائی کرتے ہو تو سارے پیسے ایمپلائی بھرتا ہے آپ پہ کچھ نہیں آتا ہے یہ جو ایجنٹ ہے کہ ہم آپ کو ورک ویزہ دلوا دیں گے دس لاکھ میں پانچ لاکھ میں یہ اپنے طور پہ کرتے ہیں خود کھانے کے لیے کرتے ہیں ادروائز کہیں سی بھی کنٹری کسی بھی اسٹونیا کے علاوہ بھی دنیا میں کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کرتے ہو تو آپ کا ورک ویزہ آپ کا ایمپلائیر آپ کو ارینج کر کے دیتا ہے دن آپ کو ایمبیسی کی فیس جمع کرانی بڑتی ہے وہ جتنی بھی ہو سکتی ہے اس کا کوئی نہیں اسٹونیا کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ اپلائی کرتے سکتے کہ گورنمنٹ کی جو افیشیل اسٹونیا کی جو ایجنسیز ہیں جو جوب پورٹل ہیں ان میں اپلائی کر سکتے ہو اس لیے کیونکہ جیسے یہ کوٹا فروری میں یا مارچ میں کھولے گا تو آپ کی سی وی سب سے آگے ہوگی اور چانسز بہت اچھوں گے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے سیم وہی سمپل سا پروسیس ہے آپ کو اپنی سی وی بنانی ہے انگلیش میں اور اسٹونیا میں انگلیش سارے سمجھتے ہیں آلموس سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ انگلیش بولتے ہیں سمجھتے ہیں تو لینگویج کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں ویسے تو وہاں کے لئے انگلیش اسٹونیان ہے بٹ انگلیش بھی آلموس سمجھتے ہیں تو آپ انگلیش میں اپنی سی وی بنا سی وی بنا کے ایک ساتھ کور لیٹر آپ اپلائی کر دو جو جو آپ کی فیلڈ ہے جینوین والی ایسے نہیں کہ آپ کی فیلڈ ہے منیجمنٹ کی آپ اپلائی کر رہے ہو کسی اور چیز میں ایسا بلکل بھی نہیں اپنی فیلڈ کے مطابق آپ اپلائی کریں اور جیسے یہ ایک ماہ دو ماہ بعد آپ کی جو کوٹہ کھولتا ہے اسٹونیا کے ورک ویزوں کا تو آپ کی اگر سی وی ایسےپٹ ہو جاتی ہے اور سی وی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ سی وی سے ہی آپ کو اپلائیر کو پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے کیسا ہے کیا تجربہ ہے کہاں کہاں اس نے کام کیا ہے تو وہ آپ کو کال کرے گا آپ کو تھوڑا سا انٹرول لے گا انٹرول لینے کے بعد وہ آپ سے آپ کے پاسپورت تصویریں اور ایجوکیشن سارے ڈاکومنٹس مانگے گا then وہ آپ کو ورک اسٹونیا کا جو ورک ویز ہے وہ ورک پرمٹ جس کو ہے وہ نکلوا کے دے گا گورنمنٹ سے ایک پیپر ہوتا ہے وہ پیپر آپ کو سینڈ کرے گا کونٹریکٹ سینڈ کرے گا آپ کونٹریکٹ اور پیپر کو غور سے پڑھنا دیکھنا اس کے بعد آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس اپنے پاسپورت اوریجنل جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس سارے ڈاکومنٹس آپ نے لے کے وہ جو اس نے ورک پرمٹ وہاں سے نکلوا کے گورنمنٹ سے دیا ہوگا ای ٹیے بھی کہتے ہیں ای ٹی بھی کہتے ہیں پیپر کو وہ دیا ہوگا وہ لے کے آپ نے اسٹونیا کے امبیسی میں جانا ہے اور وہاں سے جب ویزہ نکل جائے گا تو امبیسی آلماد تھوڑا سہی تو آپ سے سوال سبول پوچھے گی کیا کمپنی ہے کس پہ جا رہے ہو کتنی سیلری ہے آپ کی اور کتنے سال کا کونٹریکٹ لے کے جا رہے ہو یہ ساری بات آپ سے ویزے والے پوچھیں گے اس کے بعد آپ کا ویزہ سممیٹ ہو جائے گا وہاں آپ کو ویزے کی فی جمع کرانی ہوگی دن ویزہ لے کے آپ اسٹونیا کے لیے جا سکتے ایک اور میں بات یہاں بتاتا چلوں کہ اسٹونیا میں پرمننٹ ریزیڈنسی نہیں ملتی اسٹونیا نے دوہزار تیرہ سے پرمننٹ ریزیڈنس ختم کیا ہوا یہ ٹمپریری ورک پرمنٹ ہوتے ہیں جو دو سال پانچ سال کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو واپس آنے پڑتے ہیں اگر آپ کی کمپنی کے ساتھ اچھی بنی ہوئی ہے تو آپ کی کمپنی آپ کو دوبارہ ہائر کر کے سیم پروسیس دوبارہ کر کے آپ کو دوبارہ بلا لگی ادروائز کوئی پرمننٹ والا چکر نہیں ہے اسٹونیا کے اندر خاص اور باقی یورپ میں بہت سارے کنٹریوں میں ہے آپ اسٹونیا جا کے کئی اور بھی موو ہو سکتے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے بڈ اسٹونیا میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ پرمننٹ ریزیڈنس لے سکتے ہو سب ٹمپریری ہے ٹمپریری ہے ٹمپریری ہے ورک پرمنٹ بھی دو سال پانچ سال جتنا بھی آپ کا کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ آپ کو دیتے ہیں یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ابھی جب میں نے جیسے بتایا ابھی جب کے جو پورٹل ہے وہ کھولا نہیں ہے یہ ایڈوانس اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ابھی اپلائی کر دو گے تو آپ کی سی وی رینک پہ فرس نمبر پہ آئے گی فرس سے مراد کے پہلے کوٹے میں آئی ہوگی تو جتنے بھی امپلائیر ہوتے ہیں وہ آلموس پہلے پہلے ہی آٹھ دست سی وییں دیکھتے ہیں اس میں سے ایک آدھ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کھلنے کا ویٹ کریں then آپ اپلائی کریں اپنے اپلائی تو کرنا مہینے پہلے کرتے ہیں تو اچھی بات مہینے بعد بھی تو آپ نے اپلائی کرنا اگر آپ کا ارادہ اسٹونیا جانے کا ہے تو یہ تھوڑا سا اوورویو اسٹونیا کے ورک ویزے کے متعلق ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا اچھا لگا تو چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا